بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آف ایسٹیئر کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی سٹڈی پر فوکس کر رہے ہوں گے بچوں آج ہم نے فورا مینہ فیراز اور ایکٹینو پورٹس کے بارے میں جو ہے پڑھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اورنیزمز جو ہیں وہ ان کا ہیبیٹیٹ کیا ہے دیز آردہ میرین پروٹوزوہ یہ میرین پروٹوزوہ ہیں اور انڈیئر پروڈیوز شیلز اور ٹیسٹس یہ جو ہیں وہ شیلز پروڈیوز کرتے ہیں اور ان کے شیلز کو جو ہے وہ ٹیسٹس کہتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فورا مینہ فیراز کے شیلز کو کیا کہتے ہیں اور ایکٹینو پورٹس کے جو ہیں وہ شیلز کو کیا کہتے ہیں شیلز اور ٹیسٹس آف دہ فورا مینہ فیراز آر میڈ اپ آف دہ کیلشم کاربونیٹ اور ٹیسٹ آف دہ ایکٹینو پورٹس are made up of the silica the shells or tests contain pores cytoplasmic projections can come out through these pores in shells میں یا test میں pores ہوتے ہیں اور ان کے تھو جو ہیں وہ cytoplasmic projections جو ہیں وہ باہر آجاتی ہیں these cytoplasmic projections form a sticky interconnected net اور یہ cytoplasmic projections جو ہیں وہ کیا فنکشن پر فارم کرتی ہیں یہ sticky اور انٹر کنیکٹر جو ہیں وہ نیٹ پروڈیوس کرتی ہیں بناتی ہیں جس کے نتیجے میں پریز are entangled in these nets جس کے نتیجے میں پریز جو ہے ان نیٹس میں جو ہے وہ فس جاتا ہے dead فارمینہ فیراز sink to the bottom of the sea and they form grey mud جو جب فارمینہ فیراز کی death ہو جاتی ہے تو dead فارمینہ فیراز جو ہیں وہ bottom of the sea میں sink کر جاتے ہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں grey mud پروڈیوس ہوتی ہے this grey mud gradually transformed into chalk اور آہستہ آہستہ پھر یہ grey mud جو ہے وہ chalk میں convert ہو جاتی ہے the old and dead فارمینہ فیراز are changed into limestone deposits اور جب یہ dead ہو جاتے ہیں فارمینہ فیراز اور old ہو جاتے ہیں تو یہ change ہو جاتے ہیں limestone میں اور یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ deposits جو ہیں وہ بن جاتے ہیں بچوں اب ہم نے پڑھنا ہے epicomplexions کے بارے میں epicomplexions are large group of parasite protozoa یہ کیا ہیں large size کے جو ہیں یہ protozoa ہے میں پھر ایسا بکھو آپ کو بتے سیٹ کرلوں پھر جو ہے ہم پڑھتے ہیں epicomplexions کیا ہیں یہ large size جو ہیں یہ parasitic protozoa ہے some of them cause serious diseases for example malaria ان کے کچھ members جو ہیں وہ serious diseases بھی cause کرتے ہیں جیسے کہ malaria they lack locomotory organs ان میں جو ہے وہ locomotory organs نہیں ہوتے but they move by flexing their body اور اس لیے ان کو epicomplexions بھی کہتے ہیں کہ ان میں locomotory organs کوئی نہیں ہوتے they move by the flexing they develop spore at some stage of their life یہ جو ہیں اپنی life کے کسی حصے میں جو ہیں وہ spores بناتے ہیں these spores are small infective agents اور اتنی spores کے ذریعے جو ہیں یہ protozoans جو ہیں وہ disease cause کرتے ہیں spores are transmitted to the next generation many epicomplexions spent their life in two or more hosts اور ان کی characteristic کیا ہے epicomplexions کی کہ یہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ host میں گزار دیتے ہیں for example plasmodium بچو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو plasmodium کے بارے میں بتاؤں گی بچو اب چو 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 اب چ